اللہ اکبر جب سے ہم سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں پچھلے گیارہ ماہ سے تو الحمدللہ دن رات ہم امت کے اندر یہ شعور اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس دور میں ہم بس رہے ہیں یہ فسکو فجور کا دور ہے گناہوں کا دور ہے معصیت کا دور ہے اس دور میں وہی جیے گا یا وہی بچے گا جو اپنا حسار مضبوط رکھے گا اگر اس دور میں چاہے آپ پانچ وقت کے نمازی ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں درود پاک پڑھتے ہیں اوراد و وظائف کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں کسی کے ساتھ آپ نے بگاڑی نہیں ہے کسی کا برا نہیں چاہتے کسی کے ساتھ آپ کی دشمنی نہیں ہے اور آپ بڑے مطمئن ہیں کہ ہم نے کسی کا بگاڑا نہیں ہے آپ نے کسی کا بگاڑا نہیں ہے لیکن شافی کیا کہتا ہے کہ زمانہ آپ کا کچھ نہ کچھ بگاڑ کے چھوڑے گا لوگ آپ کو بگاڑے بغیر چھوڑیں گے نہیں کوئی آپ کو معاف نہیں کرے گا اس بھولپن میں نہ رہیں ہر جمعیرات کو جو لوگ آتے ہیں وہ ایک ہی گلہ لے کر آتے ہیں جتنے پیغامہ سوشل میڈیا کے ذریعے آتے ہیں ان میں ایک ہی بات ہوتی ہے لوگوں کی حضرت صاحب ہم نے تو کسی کو کچھ کہا نہیں ہے حضرت صاحب ہم نے تو کسی کو کچھ کہا نہیں ہے اولہ بلو کرونا کی وبا پھیلی تھی کوئی آپ کو جان بوجھ کے کرونا نہیں دے رہا تھا کوئی جان بوجھ کے تو نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھو میں سلائیوہ لگا رہا ہوں تھوک لگا رہا ہوں تمہیں بھی کرونا ہو جے گا لیکن ہم خود بچ رہے تھے کہ بھائی وبا پھیلی ہوئی ہے اپنے آپ کو خود بچاؤ تو بین ہی ڈینگی کی وبا پھیل جے اشعب چشم کی وبا پھیل جے تو کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو اللہ بلو ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم مرچیں کھاتے ہیں ہم اکل کو استعمال نہیں کر دے اب گناہوں کی وبا پھیلی ہوئی ہے کس کی وبا پھیلی ہے گناہوں کی تو کوئی ہمیں گناہ کا کنحوسہ دے یا نہ دے یا ہمارا برا چاہے یا نہ چاہے یا ہمارا کچھ بگاڑے یا نہ بگاڑے اب کیونکہ گناہوں کی وبا پھیلی ہوئی ہے ہر بندہ حسد کے اندر پاگل ہوا ہوئے دو بھائی سگے جو جوانی میں ایک دوسرے کو پر جان چھڑکتے تھے شادیوں سے پہلے ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پیا ہے ایک بستر پر پل کے جوان ہوئے ایک کولی میں ایک پرات میں بیٹھ کے کھایا ہے آج وہ ایک گھر میں رہ کے راضی نہیں ہے تو آپ لوگ کی آنکھیں کیوں نہیں کھل دیں اس دور میں وہ ہی بچے گا جو پرہیز کرے گا گناہوں کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو جو اپنا حسار مضبوط نہیں رکھے گا جتنی بھی عبادت کرے گا اس کو نفع نہیں ہوگا یہ وہ محفوظ نہیں ہوگا دیکھیں اکثر جسا میں نے کہا یہاں خان کا لوگ آتے ہیں تو رو پڑتے ہیں حضرت صاحب ہم نے تو کسی کا کچھ بگاڑا نہیں ہے ہم نے تو کسی کو نقصان نہیں دیا ہمارے ساتھ یہ کون کر رہا ہے تو پھر میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ تیرے نبی نے کسی کا کیا بگاڑا ہے چھپ کر جاتے ہیں ایک دم ان کے غبارے میں سے ہوا نکل جاتی ہے پہلے ان کو اپنے اندر زوم ہوتا ہے اپنے تقوی کا اپنے پارسہ ہونے کا اپنے نیک ہونے کا اپنے سیدھے سادھا ہونے کا کہ بھئی ہم تو کسی کا کچھ بگاڑتے ہیں نہیں ہے تو میں پھر کیا کہتا ہوں تیرے نبی نے کسی کا کیا بگاڑا تھا وہ تو رحمت اللہ العالمین ہے تو تو ان کی بھی رحمت کا مہتاج ہے تو جو منبع رحمت ہیں جہاں سے اپنے بھی اور پرائے بھی خیرات لے رہے ہیں لوگوں نے تو ان کو ان کے پر جادو کرنے سے لوگ باز نہیں آئے ان کو تکلیفیں دینے سے باز نہیں آئے تو یہ کوئی میار نہیں ہے یہ کوئی میار نہیں ہے کہ آپ متقی ہوں گے پریزگار ہوں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ متقی پریزگاروں کی حفاظت کرتا ہے اب اللہ ہی تیرے اوپر جادو چلا کے تجھے ازمانہ چاہتا ہو تو اللہ کو کون روکے گا اب اللہ ہی چاہتا تھا کہ نبی کے اوپر جادو چلے تاکہ اس کا علاج اترے نبی علیہ السلام وہ علاج کریں تاکہ امت کے جو متقی پریزگار لوگوں انہیں معلوم ہو کہ جادو برحق بھی ہے یہ چلتا بھی ہے یہ حقیقت ہے اور اس کا علاج بھی ہے یہ لا علاج نہیں ہے اور یوں اس کا علاج بھی کرتے ہیں تو اللہ کی ایک منشاہ تھی وہ جادو چل کے رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نیک ہیں وہ آپ پہ جادو نہیں چل سکتا اور آپ جو ہے وہ بڑے شریفی انسان ہے اور آپ کے اوپر کوئی جادو کر نہیں سکتا یا آپ کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا آج اللہ والو ہم وظائف کے اوپر توجہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور حسار کا ہمیں علم نہیں ہے اس لئے پچھلے گیارہ مہینے سے ہم دن رات محنت کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو عراد و وظائف کرنے والے لوگ ہیں ان کو حسار کا شعور آج ہے اب دیکھیں جو امت کا کثیر حصہ رجت کے اندر پھنسہ ہے وہ حسار یعنی شرائط نامعلوم ہونے کی وجہ سے پھنسہ ہے اگر انہیں شرائط معلوم ہوتی تو جو بڑی شرائط ہیں ان بڑی شرائط میں دوسری شرط ہی جو ہے وہ کیا ہے حسار تو میں نے کیا بات کہی کہ اس دور میں چاہے وظائف کرنے والا ہے چاہے کوئی عام انسان ہے نماز روزہ کرنے والا وظیفے کرنے والا بھی نہیں ہے حسار حق ایک کو کرنا پڑے گا اور پھر اگلی بات کیا ہے کہ جس کا جتنا حسار مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ محفوظ ہوگا نہیں آپ کو سمجھائیں جس کا جتنا حسار مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ محفوظ ہوگا اگر آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے حسار کو مضبوط کر لیں اپنے حسار کو کیا کریں مضبوط کر لیں تو علاوہ جو اگر آپ حسار کرنا چاہتے ہیں میں نے تلاش چینل کے پر کئی بیانات کی ہیں حسار کے ان کو آپ دیکھیں سنیں ان میں سے ایک حسار میں آج ایک اور بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں بھئی ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا تمہارے میں کوئی اور حسار بتا دیں ہم یہ والا حسار جو ہے وہ کر لیں تو علاوہ جو سب سے آسان حسار ہے وہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کے جو حروف ہیں وہ کتنے ہیں سات سو چیاسی سات سو چیاسی سات جمع آٹھ کتنے ہوگئے پندرہ پندرہ اور جمع چھ اس کا حروف عبجل جو نکلے گا وہ ہوگا اکیس کتنا ہوگا اکیس آپ اکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول و آخر ایک بات درودہ ابراہیم پڑھ کر اپنے ہاتھ پہ پھونک ماریں اور اپنے چیرے پہ مالیں اور جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا ہے سر تپا ہاتھ پھیرتے جائیں یہ آپ کا بدنی حسار ہو جائے گا اس کے بعد اپنے گھر بار کا تصور کر کے یہاں سے آپ انگلی گمائیں گے اور یہیں پہ لاکر آپ چھوڑ دیں گے سمجھا گئی انٹی کلاک وائز انٹی کلاک وائز یہیں پہ لاکر آپ کر دیں گے اس کو لاک کر دیں گے تو یہ آپ کا روحانی حسار ہو جائے گا آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں آپ کے بچے رہتے ہیں دبائی میں آپ یہاں پاکستان میں بیٹھ کے ان کا حسار کر سکتے ہیں ایسے کوئی اور باہر کے ملک بیٹھا ہوا ہے اس کی جائداد یہاں ہیں بچے یہاں ہیں اہل و ایال یہاں ہیں تو وہ وہاں پہ یہ بات سن رہا ہے تو وہ وہاں بیٹھ کے یہاں مالوں کا حسار کر سکتا ہے پہلے اکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اول و آخر ایک بار دودھے ابراہیم ہاتھوں پہ دم کریں گے وہ ہاتھ دم والے اپنے پورے بدن پہ پھیریں گے پہلے اپنا بدنی حسار کریں گے پہلے اپنے آپ کو بچائیں گے اس کے بعد روحانی حسار کریں گے اگر آپ نے پہلے روحانی حسار کیا اپنا نہیں کیا تو آپ بیمار پڑھ جائیں گے جن کا آپ روحانی حسار کر رہے ہیں فرض کیا اس میں کوئی جادو کا بندہ ہوا اس کا سارا جادو آپ کے پر پلٹے گا جو بھی کر رہا ہے جو سن رہا ہے تو اس کے بعد آپ روحانی حسار کریں گے صبح آپ فجر کے نماز کے بعد کریں اس کے بعد آپ رات سونے سے پہلے کریں کم مز کم اپنے بچوں کا کریں اپنے بچوں کو یہ انتہائی حسان حسار ہے اپنے بچوں کو سکھائیں تاکہ بچے جو ہے وہ ماں باپ کے مہتاج نہ ہو سکول کالج باہر جاتے ہیں وہ اپنا حسار کر کے جائیں اس طرح بڑے ہیں تو جب بھی گھر سے نکلیں اپنا حسار کر کے نکلیں اس طرح صبح حسار کریں اور رات کو حسار کریں پانچ وقت کی نماز پبندی کے ساتھ پڑھیں اگر نماز کی پبندی کرتے ہیں تو پھر ہر نماز کے بعد آپ حسار کریں تو یہ چھوٹا سا اور آسان سا عمل ہے تو میں نے پہلے بھی یہ فکرہ بولا ہے دوبارہ دہر آ رہا ہوں کہ آج کے دور میں وہی محفوظ ہے جس کا حسار مضبوط ہے یہ بات ہوگی اور آخری بات وہ تمام حضرات جو خضری عمل کا حسار کر رہے ہیں یا اپنا علاج کر رہے ہیں تو یہ بیان سننے کے بعد یہ مطلب نہیں کہ سوال و جواب شروع ہو جائیں کہ ہم یہ چھوڑ کے تو یہ کر لیں گے یا وہ کر لیں گے تو یوں کر لیں گے بھائی چھوڑ کے ادھر آنا ہے کل رجت ہو گئی کوئی مسائل آپ کے لیے پیدا ہو گئے تو آپ اپنے کیے کہ خود ذمہ دار ہیں جو جس رستے پہ چل رہے ہیں یا ہم اس کو چلا رہے ہیں وہ اس کے لیے ہیں آج جنہوں نے پہلی بار بیان سنے اور وہ حضرات جو کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے ضعیب بزرگ ہیں بچے ہیں سٹوڈنٹس ہیں یہ عمل ان کے لیے ہے کہ باغتے چور کی لنگوٹی صحیح چلو کچھ نہیں کرنا کچھ نہ کچھ تو کرو کئی بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ خضری عمل سے مضبوط کوئی حسار نہیں ہے وہ سب سے مضبوط حسار ہے یہ اپنی جگہ پہ مضبوط ہے لیکن اس کا مقابلہ خضری عمل کے ساتھ نہیں ہے دیکھیں خضری عمل میں آپ نے ہر بار سورت کے ساتھ بسم اللہ شریف پڑھنی تو یہ محاذ بسم اللہ ہے ٹھیک ہوگے تو جو جو عمل آپ کر رہے ہیں جو جس جس کا حسار کر رہے ہیں اپنی جگہ پہ وہ کرتے رہیں گے جنہوں نے آج پہلی بار یہ حسار سنا ہے ان تمام حضرات کو اجازت ہے جو کرنا چاہیں اور جس کو آگے آپ بھی بتائیں ان کو بھی اجازت اللہ رب العزت تمہارے اس کوشش کو محنت کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ یہ حسار آپ کرتے رہیں گے اللہ نظر بد سے جادو سے ٹونے سے حسرت کی نظر سے آپ کو محفوظ فرمائے گا اور اگر آپ پانی پہ دم کر کے یہی جو اکیس بار بسم اللہ شریف پڑھی ہے پانی پہ دم کر کے پی لیں گے اگر کوئی بدنی بیماری بھی ہے تو اللہ اس سے بھی شفاء کامل آجلہ عطا فرما دے گا اسی طرح وہ تمام خواتین جن کے چہروں کو پر دانیں نکل آتی ہیں نشان پڑے ہوئے ہیں موکے نکلتے ہیں وارس ہیں پیمبلز ہیں اس طرح کے جلد کے مسائل ہیں تو یہی اکیس بار ہر نماز کے بعد پڑھ کے جب اپنا حسار کر لیں تھوڑے سے پانی پہ دم کر لیں تین چار گونڈ پانی کے پی لیں جو باقی پانی بچ جے اس کو ہاتھوں پہ لگا کے اپنے چہرے پہ یا جہاں جہاں نشان پڑے ہوئے ہیں وہاں ماں لگا دیں انشاءاللہ اندر بھی جو ہے وہ منور ہو جے گا اور چہرہ بھی روشن ہو جے گا منور ہو جے گا یہ میں نے ساتھ الگ سے عمل بھی بتا دیا ہے تاکہ کسی اور کا بھلا بھی ہو جے تو اللہ رب اللہ سے ہمارے اس کوشش کو محنت کو جو ہے وہ قبول ونزور فرمائے سبحان ربک رب العزت یمعی السفور وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين